نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جی علی وی نیکس قویسٹن ہے قویسٹن نمبر نائنٹین ہے حیدر علی نقوی بھائی کا اسلام آباد سے پوچھے تھے خلفہ رشدین باقی اصحاب سے افضل ان کو سمجھا جاتا ہے تو امام حسن اور حسین علیہ السلام اور امام مہدی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو بھی باقی اصحاب سے افضل ہیں کیا یہ نا اس میں سے نکالنا کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس طرح گرام بیسے کرنا شروع کرتے ہیں نا یہ بڑی مشکل ایکویشنز بن جائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم کے دیسے سب سے زمانہ بہتر میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعیم دی تبہ تابعیم تو زمانے تو وہ اس اتبار سے بہت بہتر تھے یا اس کے بعد اگر کوئی زمانہ آیا ہے تو آج کا زمانہ ہے کہ لوگ کے ہاتھ میں قرآن و سنت آگئی ہے لیکن زمانہ بہتر ہونے کا قطن کی مقصد نہیں ہے کہ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے بعد میں آنے والا کوئی شخص ان کے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا پوسیبیلٹی یہ پہنچ سکتا ہے اس اتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے جس طرح کہ ابودود میں حدیث ہے کہ جو پرفتن دور کے اندر نبیل اسلام نے فرمایا حق بات کے لیے کھڑا ہوگا لیکی کی دعوت دے گا برائی سے روکے گا تو اسے میرے پچاس صحابہ کے برابر آجن ملے گا اسی طریقے سے حدیث ہے مسند آمد کے اندر مشکات میں بھی جو مجھے دیکھے اور امان لائے اسے ایک دفعہ بشارت جو نہ دیکھے امان لائے اسے دو دفعہ بشارت اور ایک اور حدیث ہے صحیب نے حبان کے اندر اور مشکات میں بھی کہ اسے سات دفعہ بشارت اور ایک اور حدیث ہے صحیب نے حبان کے اندر اور مشکات کے اندر کہ نبیل اسلام سے حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ سب سے بہترین امان کن کا ہے پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاد کیا آپ نے فرمایا سب سے بہترین امان ان کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا اب نہیں ہوگا مجھ پہ امان لائیں گے یہ ساری حدیثیں جو ہیں امام ابن حبان نے ایک چپٹر میں جمع کی ہیں اور اس کے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے کہ بعض ذکات کوئی غیرے صحابی بھی کسی عمل میں صحابی سے بڑھ سکتا ہے کسی خاص عمل کے عمل لیکن چونکہ امام ابن حبان کے ساتھ انجینئر ابن حبان نہیں آتا تھا وہ مولیوں کے فتوے سے بچ کے اگر ان کے نام کے ساتھ انجینئر آتا تو انہیں رافظیت کا ٹائٹل مل جاتا ویسے تو خیر ان کے بزرگوں نے بان پڑی کو نہیں ہوگی بچاروں نے تو ہم نہیں آکے بتایا آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں توڑی منجی ٹھوکے گئے ہوئے ہیں تو اس طرح کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہاں جہاں جن کی مسلم ہے فضیلت وہ مسلم ہے جس طرح خلفہ راشدین ہے اصحابِ بدر ہیں بخاری میں حدیث ہے جبرایل نے کہا کہ صحابہ میں افضلیت کیس طرح ہے تو پیمیر اسلام نے فرمایا کہ اصحابِ بدر سب سے افضل ہیں میرے اصحاب میں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے ہوئے ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ تو اس طرح فضیلت آگئی کسی طریقے سے اصحابِ شجرہ کی فضیلت آئی ہے تو سپیسیفکلی جو فضائل آئے میں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کسی بعد والے کو جو ہے وہ بڑھا دے کسی پہلے والے کو بڑھا دے یہ اس کے معاملات ہیں ان بحثوں میں پڑھنے ہی ضرورت نہیں ہے البتہ جن کی فضیلت مسلم ہے خلفہ راجدین آلالبیت ان کے مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا اب بیاء کے بعد پلانٹ ارتھ پہ اگر سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں تو وہ خلفہ راجدین اور آلالبیت ہیں نیکسٹ